مارفت ایسا مقام ایک شخص نے ان کی شور سنی ملاقات کیلئے چلا کہ رابعہ بسریہ سے مل کے دعا کرواتا ہوں ابھی جب پہنچا اس مقام پہ پتہ چلا کہ رابعہ بسریہ وہ نماز پر زہر کی نماز پڑھ رہی ہے اسے سوچا کہ چلو زہر کی نماز سے فارغ ہوگی پھر آتا ہوں جب آئے تو دیکھا تو زہر کی نماز سے فارغ ہوگی نفلوں میں کھڑی ہیں اللہ کے سامنے سجدے اب وہ اثر تک بیٹھا رہا دیکھا مسلسل وہ نفلوں میں ہیں جیسے نفلوں سے فارغ ہوئی اثر کی نماز کا وقت تو اثر کی نماز کے لئے کھڑی ہو گئی اب سوچا چلو اثر سے فارغ ہو تو بات کروں اثر سے جیسے فارغ ہوئی اللہ تبارک و تعالی کی ذکر اذکار میں لگ گئی خدا کی ذکر میں لگ گئی صلاة و سلام پڑھ رہی ہیں یہاں تک کہ مغرب ہو گئی مغرب سے فارغ ہوئی سوچا اب ملاقات کروں گا پھر وہ نفلوں میں کھڑی ہو گئی اسے سوچا کہ اچھا لگتا کہ کافی رات ہو گئی ہے صبح فجر میں آ کی ملاقات کروں گا اب تو مشکل ہے نیداری آدمی چلا گیا اب فجر کے وقت آیا تو رابعہ بسریہ فجر کی نماز میں کھڑی ہیں فجر کی نماز پڑھ رہی ہیں جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئی تو اشراک سے فارغ ہوئی اب قیلولے کے لئے لیٹی تھوڑا سا جیسے لیٹی تو یہ اب یہ صاحب پہنچے تو خادم نے کہا خادم نے کہا کیا بات ہے میں نے ذرا دعا کروانی ہے ملاقاتوں نے کہتا ہے ابھی ابھی ساری رات جا کر ابھی تھوڑی سی استرات کے لئے لیٹی ہیں ابھی لیٹی ہیں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ چند لمحوں کے بعد آنکھ کھولی رابعہ بسریہ نے اور کیا کہتی ہی اٹھیں اللہ میں اینی اعوذ بکا من اینی لا تشبو من النوم اے اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ مانگتی ہوں جو نین سے بھرتی نہیں ہے سو سو کے تھکتی نہیں ہے یعنی کتنا سوئی ہیں چند لمحے سوئی ہیں یہ حدیث کی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو آنکھ سونے سے بھرتی نہیں ہے دس گھنٹے بیس گھنٹے بھی آج ہم سو جائیں کہتے ہیں یار برات چھوٹی ہے مزہ نہیں آیا وہاں چند لمحے سو کر کہتی ہیں اے اللہ یہ آنکھ اتنی حریصے سونے کی بھرتی نہیں کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے پھر نفلوں کی در دوڑ رہی ہیں تو اس آدمی نے کہا واقعی یہ اللہ تعالیٰ نے اس بلاللہ کی بندی کو ولاعت و معرفت کا مقام ایسے اتا نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے آپ کو جب عبادت میں فلا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ولاعت اتار دی